کراچی میں آئی سی سی وفد کی نیشنل بینک سٹیڈیم آمد پی سی بی حکام سے کمیٹی روم میں اجلاس سلمان نصیر نے بریفنگ دی وفد کے ارکان نے مختلف امور پر استفسار کیا متعدد تجاویز دی اور اپنے اتمنان کا اظہار کیا آئی سی سی وفد سٹیڈیم کے مختلف مقامات کا بھی جو حاصلے گا وفد کی قیادت آئی سی سی ایونٹ آپریشنز کی سینئر مینجر سارا ایڈگرر کر رہی ہیں کراچی میں آئی سی سی وفد کی نیشنل بینک سٹیڈیم آمد پی سی بی حکام سے کمیٹی روم میں اجلاس سلمان نصیر نے بریفنگ دی وفد کے ارکان نے مختلف امور پر استفسار کیا متعدد تجاویز دی اور اپنے اتمنان کا اظہار کیا آئی سی سی وفد سٹیڈیم کے مختلف مقامات کا بھی جائزہ لے گا جبکہ وفد کی قیادت آئی سی سی ایونٹ آپریشنز کی سینئر مینجر کر رہی ہیں بات کرتے اپنے نمائندے زبیر نظیر ہمارے ساتھ ہیں زبیر اس سے متعلق بتائیے گا آج آج آئی سی سی کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے یہاں پر کراچی کے نیشنل بینک سٹیڈیم میں اس نے دورہ کیا ہے اور اس کا دورے کا بنیادی مختلف پاکستان میں جو اگلے سال چیمپینشپ چیمپینس ٹروفی کا انعقاد ہونے کے لیے جا رہا ہے پاکستان کو آئی سی سی نے اس کی میزبانی دی ہے اس حوالے سے آئی سی سی کا وفت جو ہے نیشنل بینک سٹیڈیم کا اس نے آج دورہ کیا ہے سب سے پہلے وہ جو ہے جب اسٹیڈیم پہنچے تو یہاں پر انہوں نے جو ہے کمیٹی روم میں ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سلمان نصی جو کہ سی او او ہیں انہوں نے وفت کے ارکان کو متعلقہ بریفنگ دی اس حوالے سے جو ہے وفت کے ارکان جس میں جو ہے سارا ایڈگر جو کہ ایونٹ آپوزیشنز کی سینئر مینیجر ہیں جو اور وفت کی خیالت کر رہی ہیں وہ اور آن زیادی سمیت دیگر نے جو ہے مختلف پوزیشنز کیے جس کی حوالے سے سلمان نصی نے ان کو جوابہ دیئے اور بریفنگ دی ایونٹ کے حوالے سے ایونٹ کے اوپر جو ہے انہیں خار کے سلطنے میں وفت کے ارکان نے اپنے قدر اتمنان کا ادار کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے مختلف قسم کی تجاویز بھی پیش کی ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے آخری مرتب انیس سو چھانوے میں جو پھر ہوا تھا چیمپنس ٹروفی تو پاکستان نے اس کی میزبانی کی تھی اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کو چیمپنس ٹروفی کے انہی قد کی میزبانی ملی ہے لیکن اس حوالے سے جیسا کہ انشیا کپ کے حوالے سے ہوا تھا کہ ہائی برڈ کی طرف گئے تھے تو خیال یہ کہ جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو ہے ہمیشہ کی طرح جس طرح روڑے اٹکائے جاتے ہیں تو اس مطلب بھی چیمپنس ٹروفی میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی جائے گی جس کے بعد پاکستان ہائی برڈ کی طرف جائے گا اور ممکنہ طرح کے اوپر پاکستان زبید نزیدہ آپ کو امڈیٹ کر رہے تھے شکریہ